بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نقفی مرسات بشارت رجی صاحب موجود ہے اتوار 24 نومبر کی صبح کا آغاز ہو گیا ہے اور اس صبح کے آغاز کے ساتھ ہی منظر نامے میں ایک بڑا بدلاؤ ہمارے سامنے موجود ہے ایک سوال ہے جس کی حکومت نے تیاری کی اور بڑی بھرپور تیاری کی وہ سوال یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے 24 نومبر کو اپنے تمام کارکنوں کو ایم این ایز کو اور ایم پی ایز کو اور ساتھ ہی پورے پاکستان میں عام عوام سے اپیل کی کہ 24 نومبر کو آپ سب لوگ ڈی چاک پہنچیں ایک سیٹ آف ڈیمانڈ سامنے رکھا اور یہ کہا کہ جب تک ان مطالبات کو منظور نہیں کیا جاتا اس وقت تک اسلامباد میں دھرنا جاری رہے گا اور اس کے لئے حکومت نے بھرپور تیاری کی تیاری کے بارے میں بات کریں گے کیا تیاری کی لیکن سوال جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے اور سوال اب وہ سامنے آ گیا ہے جس کی حکومت نے تیاری نہیں کی تھی یہ 24 تاریخ کی بات نہیں ہے معاملہ بڑا لمبا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آخری لمحات میں لگتا یہ ہے کہ حکمت عملی میں ایک بڑی تبدیلی کی گئی ہے جس نے حکومت کو چکرا دیا ہے منظر رامہ اس وقت وفاقیدار حکومت شہر اقتدار کا اور پورے پاکستان کا یہ ہے کہ یہ وہ ملک یا یہ وہ شہر نہیں ہے جہاں پر ہمیں گھومنے کی کمیوٹ کرنے کی عادت ہے تبدیل ہو چکے ہیں راستے بند ہیں اب سے تھوڑی دیر پہلے میں مری روڈ پر موجود تھا اور مری روڈ پر جو انٹر ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی گلی یعنی اگر آپ تیلی محلے کی ایک چھوٹی سی پتلی سی گلی بھی جو مری روڈ میں کھلتی ہے اس کی بات کر لیں تو اس کے آگے بھی ایک شہزور ڈالا یا پھر ہینو کا کوئی ٹرک بیڈ فورڈ یہ ٹرک لگا کر جو ہے وہ راستے بند کیے گئے ہیں تمام شہرہوں کے اوپر کنٹینرز موجود ہیں اور لگ بگ یہ صورتحال صرف روڈ پنڈی کے نہیں ہیں پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں جو راستے اسلامباد کا رخ کرتے ہیں یا انٹر سٹی ٹریول جو ہے اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ راستے بند نظر آتے ہیں بشارت راجی صاحب سے ایک تو اسلامباد کی صورتحال یہ ابھی ڈی چوک سے واپس آئے ہیں وہ بھی پوچھیں گے پھر جو ایک دعویٰ کیا گیا ہے فیصل وابڈا کی طرف سے کہ جتنے بھی لوگ ایم این ایز اور ایم پی ایز اس احتجاج میں شرکت کریں گے یا اس کو لیڈ کریں گے کیونکہ اسلامباد ہائے کورٹ کا ایک فیصلہ آ چکا ہے اس احتجاج کے خلاف لہٰذا جو لوگ اس کی خلاف ورزی کریں گے ان کو ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے کہ ایسا کرنا ممکن ہے پھر عمران خان کے اور پاکستان تحریک انصاف کے نو مئی کے حوالے سے اور دیگر جو کیسز ہیں وہ کب کب کے لیے لسٹڈ ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہاں پر اس وقت کیا چل رہا ہے اور اسی ویڈیو کے دوران میں آپ کو چار سے پانچ بڑی خبریں بتاؤں گا کہ کیا کچھ چل رہا ہے خیبر پختون خواہ میں وزرحالہ ہوس کی میٹنگ کی کچھ تفصیل آئی ہے حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان رابطوں کی میں نے آپ کو پڈی کی صورتحال تقریباً جو ہے وہ بتا دی اس کو بہت زیادہ ایکسپلین کرنے کی ہے اس کے ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں آپ جن لوگوں کو وی پی این کے ذریعے ایکس کا یعنی ٹویٹر کا ایکسس ہے ان کے سامنے اس کے امیجز اور فوٹیجز موجود ہیں ایک چیز ذہن میں رکھئے گا کہ ابھی تک میں نے ایک کمز کا میری نظر سے نہیں گزرا کوئی بھی کافلہ جو ہے وہ پنجاب کا یا خیبر پختون خواہ کے اس کی تصاویر یا ویڈیوز آئی ہوں دو کافلے ہیں ایک سندھ کا اور ایک بلوچستان کا جس کو لیڈ کر رہے ہیں بلوچستان والے کو سلار خان کاکڑ اور سندھ والے کافلے کو لیڈ کر رہے ہیں حلیم عدل شیخ اور اس کا مختلف جگہوں سے گزرنا اس میں نمبر اس میں پی ٹی آئی کے جھنڈے اس میں گاڑیاں ان کا رکاوٹے رکاوٹوں کو ہٹانا سڑک کا جو ہے اس میں کھود دیا جانا پھر جو رابطے جو منکتہ ہیں یہ امیجز موجود ہیں تو ابھی تک خیبر پختون خواہ اور پنجاب کی کسی بھی کافلے کی موومنٹ کا نہ ہونے کا مطلب جو ہمیں سمجھا رہا ہے وہ یہ کہ چوبیس نومبر کا مطلب چوبیس نومبر اب نہیں ہے تو یہ کیا بڑی تبدیلی اور حکومت جو چوبیس نومبر کے لئے تو بڑی فرپور تیاری کر کے بیٹھی ہوئی تھی کنٹینرز بائیس سو کنٹینرز ایف سی کے ہل کار رینجرز پولیس انٹرنیٹ کو بند کرنے کے حوالے سے تمام پلاننگ کر لے گئی تھی جو آزاد کشمیر اور مری کو ملاتے ہیں پنجاب سے اس راستے میں خندقیں کھود دی گئی ہیں وہاں سے راستہ منقطع کر دیا گیا لیکن یہ کام تو انڈلیسلی چلی نہیں سکتا تحریک انصاف نے کیا ابھی تلا آئی ہے کہ کیا سٹیٹیجی بنائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شاہ صاحب تحریک انصاف کی سٹیٹیجی تبدیل ہو گئی ہے اب سٹیٹیجی اور ان کی ہکوے تملی جو ہے نا وہ اب چوبیس نومبر نہیں رہی ایک تو تحریک انصاف کو انگیج کیا گیا آپ نے شروع میں انڈرو میں ایک سوار رکھا تھا وہ اسلام آباد کی وہ تو انہیں دالت کے حوالے سے میں اس پر بات کروں گا لیکن تحریک انصاف کو انگیج یہ رکھا گیا جی کہ آپ یہ چوبیس کا اس کو گزار دیں چوبیس کو نہ کریں آپ اتجاج کو موخر کر دیں انہیں ایک لولی پاپ انہیں کہا گیا جی کہ اسلام آباد آئی کورٹ کا جو فیصلہ ہے آپ کے لیے فیس سیویں گیا کہ اس میں آپ تو انہیں دالت سے بچنے کے لیے آپ کہیں جی کہ ہم جو ہے نا وہ اسے اتجاج کو نہیں کریں گے لیکن اس کے پیچھے یہ ہے کہ جو آپ بات کرتے ہیں تو انہیں دالت کی شاہ صاحب اسی فیصلے میں ایک طرف اگر تو انہیں دالت کی وہ بات نہیں کی گئی لیکن چیف جسس آمر فاروق نے کہا گا اسلام آباد میں نہ کریں وہ جو نیا پارلیمنٹ کا ایکٹ قانون آیا تھا جو بھی آیا تھا اس کو بنیاد بنا کر لیکن وہ ایکٹ جو ہے آئین سے متصادم ہونے کی بنیاد پر چیلنج بھی ہوا چیلنج بھی ہوا لیکن آگے جو اسی فیصلے میں اسلام آئی کوٹچیں بھی لکھتی ہے کہ آپ تحریک انصاف کو انگیج کریں اب دیکھیں نا میننگ فول کمیونکیشن اور ایک تو منڈے کو میرے خیال میں وہ انٹرا کوٹ اپیل دائر کرنا جا رہے ہیں تحریک انصاف علیہ ایک تو یہ ہے کہ اسے بچنے کے لئے راستہ اور دوسرا جو تحریک انصاف کی حکمت عملی چوبیس نومبر کو اکثر جو اس کی تبدیلی ہے اس کے پیچھے ایک تو آپ کو شاہ صاحب پتا ہوگا چل گیا ہوگا کہ اس کو رعوف حسن صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی ہے ماریہ مہمن کے پروگرام میں کہ اس وقت یاسمین راشد ڈکٹر یاسمین راشد شکت خانم ہے انہیں کوڑلا قبط جیل سے شکت خانم اور آپ کو پتا ہے کہ جو عمران خان کی جو ڈیمارڈز تھی ان میں اسیران لاہور سیاسی قیدی جو تھے ان میں بالخصوص انہوں نے ڈکٹر یاسمین راشد کا نام لیا تھا کہ آپ انہیں رہا کریں کیونکہ وہ تک پیشنٹ ہے کینسر کی اور میری جو خبر تھی جو اطلاعات ہے میری خبر کہ ڈکٹر یاسمین راشد کو جب کوٹ لقبط جیل سے اس نے پہلے بھی ڈکٹر یاسمین راشد مختلف ہسپیٹل میں جاتی رہی ہیں لیکن ان کے ساتھ جو کوٹ لقبط جیل کے الکار پولیس الکار ہوتے تھے لیکن آج جب انہیں شفٹ کیا گیا شکوت خانم تو وہاں انہیں چھوڑ کر واپس چلے گئے وہاں وہ اکیلی ہیں اس وقت وہ کمرے میں ہیں یا جہاں بھی ہیں ایک تو یہ ایک اچھا مصبت اشارہ سمجھ لیں آپ کے اس طرف سے یہ کہا گیا کہ جی کم از کار ادادہ تو ہوئی ہے اس چیز کی اب اس کے بعد یہ ہے کہ تحریک انصاف کی اب سٹیٹیجی یہ تھی یہ بنائی گی کہ ہم دیرج دیرج آستہ آستہ سوش طرف سے ہم اس طرح بات پہنچے گی مجھے یہاں ایک بات یاد آ رہی ہے جو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہ بیسکلی اب یہ نہیں ہے کہ چوبیس تار یہ ابجکٹیو آپ نے بھی چوک پہنچنا ہے بلکہ ایک اس وقت کمپلیٹ پولٹیکل اور ادروائز کیاوس افرہ تفری پورے ملک میں جو ہے وہ اس کو انفورس کر دیا گیا اس وقت کیاوس کی کیفیت ہے پورے ملک میں انٹرنیٹ کی بندش موبائل فون کی بندش وائی فائی کا بند ہو جانا اس کی تلوار سر پر لٹک رہی ہے وضاحتیں آ رہی ہیں سیول ایوییشن کی طرف سے کہ فلان شہر میں جو ہے وہ فلائٹیں بند نہیں کی جا رہے آہ سیئے لیکن ائرپورٹ تک جانے کے ملک پورا فون کی ضد میں ہے اچھا ایک دوسرا آج میرے خیال میں کوئی وفت آ رہا ہے جو بیلاروس کے پریزنٹ آ رہے ہیں اور دو یا تین دن وہ یہاں رہیں گے اور تحریک انصاف کی ایک تو یہ جو دورہ ان کا ظاہر ہے کہ چوبیس کو انہوں نے پہنچنا ہے پچیس نومبر تک دورہ کنکلوڑا ہے دو ایک تو یہ ہے اس کا کیچلے وہ ایک تھا کہ جب بھی کوئی باہر کا ڈیلیگیشن آتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف اتجاز کرتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کیا گیا اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تیس جولائی کو ایک لاہور ایٹی سی انصطاد تحسی کر دی میں جو آٹھ مقدمات ہیں عمران خان صاحب کے جو نائنطمئی کے حوالے سے تیس جولائی کو اس کی سماعت ہوئی تھی سپٹمبر اکتوبر اب نومبر آ گیا چار ماہ آ گئے جب سے شہزاد ملک سپریم کورٹ آئے اس کے بعد وہ وہاں پر ایٹی سی کی وہ عدالتوں نے کام کرنے چھوڑ دیا تھا وہ غیر فال تھی فال نہیں تھی کسی کے جاجت تھے کسی کے نہیں تھے جب چیف جسٹس یہی آفریدین آل فٹ ہے تو انہوں نے آل فٹ آنے کے بعد ایٹی سی کے ججز کا ایک اجلاس بلایا تھا اور ان کے ایڈمسٹیٹیو جج جو سپریم کورٹ آ پاکستان کہتے پنجاب کے شہزاد ملک صاحب اس اجلاس میں کچھ چیزیں اتیا ہوئی تھی پھر آپ کو یاد ہوگا کہ حالیہ دو تین چار دن قبل عمران خان صاحب کی ایک زمانت ہوئی تھی جو نائے تمہیں کے کیس میں اور اب اس کی سماعت کا ٹائم تھا آٹھ میں قدمات کا تیس نومبر کو یہ بہت چسپ یہ بات ہے تیس نومبر کو سماعت تھی ارلی ہیرنگ کے انہوں نے درخواست ڈالی پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے مقلہ نے کہ اس کو آپ ارلی ہیرنگ کریں جلد جلد سماعت کریں اس کو انہوں نے رکھا جی تیس نومبر جو آفتے والے دن انہوں نے تیس سے بجائے انہوں نے نوٹسی جاری کیے پرسکوشن کو اس کو تیس نومبر کو رکھا تیس نومبر کو پرسکوشن پرسکوٹر عدالت کے سامنے پیش ہوا اس نے کہا جی کہ نئے اس کو وہ اس جو سماعت کا وقت ہے تیس نومبر سی پر رکھیں اس نے رولا شولا ڈالا وہاں پہ لیکن اس کے باوجود ایٹی سی کے جاج نے ستائیس تاریخ تھی ٹوئنٹی سیمنت ٹوئنٹی سیمنت وہ آتی ہے منڈے کو منڈے جی ٹیوزے ویابیشنس کو آتی ہے وہ اس تیس نومبر کو اور انہوں نے فرکین کو بلایا جی کہ آپ اسی دن عدالت آئیں گے دلائل دیں گے میں اسی دن فیصلہ کروں گا یعنی کہ بدھ تک تو کم از کم آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کے اس اسی طریقے سے جاری رہے گا کسی طرح بھی یہ اسلام آباد پاکستان تحریک انصاف کے اس کی جو منطق مجھے سمجھاتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ سہسدار مذاکرات کے دروا سے کبھی بند نہیں کرتا اور شام کو آپ کل شام کو بیسٹر گوہر نے بھی ایک تصدیق کی اس بات کی شہزاد اکبال جی شہزاد اکبال کے پرگرام میں نہیں انہوں نے مذاکرات کا راستہ کھولا نہیں ہے انہوں نے کہا جی کہ ہماری ایک کل میٹنگ ہوئی اب میٹنگ محسن نکوی کے تھو ہوئی کس طرح ہوئی رعوف حسن صاحب نے کہا کہ ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے تین چار لیئرز چل رہے ہیں ایک محسن نکوی سے اوپر کا پیسکیل ہے ایک محسن نکوی کا لیول ہے اور پھر ایک سردار ایاز صادق بلکل بلکل ایسا ہی ہے تو یہ تین چینلز ہیں جو اس وقت نون یعنی ان کی انگیجمنٹ ہیں جن کی تفصیل سامنے نہیں ہوتے لیکن یہ نون چینلز ہیں جہاں پر بات ہو رہی کچھ ایسے ہیں جن کی تفصیل بلکل ایسا ہی میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں یہ انہوں نے پھر رعوف حسن صاحب نے رات کو تصدیق کی مریعہ مہمن کے پروگرام میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ بلکل یہ بات درست ہے شیخ وقال صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ مذاکرات ہو رہے تھے یہ نہیں کہ نہیں رعوف حسن نے کہا کہ اس بیچ میں یہ کچھ تاتل آیا تھا کچھ گینٹو کے لیے اب دو تاتل جو ہے مذاکرات میں وہ دوبارہ سے تاتل دور ہو گیا وہ کمیونکیشنز کا کچھ شاید پرالون تھا وہ دور ہو گیا اب دوبارہ سے وہ مذاکرات شروع ہو گئے شیخ وقال صاحب نے بھی یہی کہا انہوں نے کہا جی دیکھیں جو ہماری کمیونکیشنز ہو رہی تھی جو انگیجمنٹ تھی وہ درمیہ اس بیچ میں کچھ تاتل تھا انہوں نے بھی پروگرام میں کہا اور اب دوبارہ سے وہ مذاکرات شروع ہو گئے یہی حکمت حملی ہے اس کی جو پاکستان تاریخی انصاف کی کہ آپ کی بار ہم نے فوری اسران آباد نہیں جانا انہوں نے وہ ایک مجھے لطیفہ کی بات ایک یاد آگی سکھ کی اگر آپ مجھے اجازت دیں میں سنا دوں آپ کو اگر جو ہے وہ نہیں بڑی اچھی لطیف وہ کسی کھٹول ایک اس کی کمیز میں گس گیا سردار کے کمیز میں تو وہ جہاں سے اسے کاٹتا تو وہ اسے اس کے پیچھے پیچھے ایسے ایسے کرتا جہاں کاٹتا تو کپاس بندہ بیٹھا ہوا تو اس نے کہا سردار صاحب ایک کمیز اتار دیو اتار کے پکڑ کے مار دیو اس نے کہا نہیں میں اسے بگا بگا کر ماروں گا اب پاکستان تحریک انسان سٹیٹیجی بڑھائی ہے اور وہ بگا بگا کر دیکھیں لیٹس بی لیٹس بی فیر میں نے میں نے یہ بات کا تذکرہ پہلے بھی کیا کہ میری ان کرائیم ریپورٹر سے جو کئی دہائیوں سے شہر اقتدار میں اور یہ چوٹی کے کرائیم ریپورٹر سے بات کر رہا ہوں کمبرمنہ بہر دوسرے سے ہر وہ احتجاج جو ہے وہ کور کیا ہے اور اس کے لیے جس قسم کی تیاری اور ان سب نے مجھے یہ کنفرم کیا کہ اس سے پہلے پاکستان میں کہیں بھی کسی کی بھی طرف سے کوئی بھی احتجاج ہوا اس کے لیے اتنے بڑے پیمانے کے اوپر بندوبست نہیں کیا گیا جتنے بڑے پیمانے پر اب حکمت عملی بنائی گئی ہے تو حکومت نے اپنے طور پر اور اس سے یہ لگتا بھی ہے کہ یہ کہہ دینا ایک سیاسی بیان دے دینا کہ جناب بندے کوئی نہیں دس ظاہر آئیں گے پندرہ ہزار آئیں گے پندرہ ہزار بندوں کے لیے اتنی تیاری نہیں کچھ تو پہلے بندے اسلامباد موجود ہیں کچھ تو یہ کرائم ریپورٹرز کا کہنا تھا انہیں شاید ان کے سورسز ہوتے ہیں ان کے شاہ صاحب میں اسلامباد آج میں گیا یہ بات کرنا کہ کچھ بندے اسلامباد آگئے ہیں یہ ان اٹسیلف جو ہے یہ نیکہ ظاہر ہے کہ کمزور بات آگئے ہوں گے کیا اسلامباد میں راولپنڈی میں نہیں وہ میں شاہ صاحب آپ دیکھے ہیں ہم اس شہر میں رہتے ہیں راید صاحب ہم اس شہر میں رہتے ہیں اس وقت جس سیاسی جماعت کی سب سے بڑی پریزنس ہے یا پذیر آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے تو یہ شہر ہم پاکستان کے تھرڈ لارجس سٹی کی بات کر رہے ہیں کراچی اور لاہور کے بات سب سے بڑے شہر راولپنڈی کی بات کر رہے ہیں جہاں پر اس وقت اوورویلمنگ مجورٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے تو یہاں پر پانچ ہزار یا دس ہزار بندہ باہر سے آنے کا یہ شہر محتاج نہیں ہے اس سے اٹھ کر بھی ایک چیز ہوئی اب دیکھیں جو اس کی حکمت کی اگر اڈو پر جاتے ہیں تو آگے بس سے بسز وغیرہ نہیں ملتی وہ جد روح کرتے ہیں وہ تو سڑکوں پر پھیڑ رہے ہیں اسران آباد کی وہ تو گھلیاں نکا رہے ہیں کسی دوست کی طرف چلا گیا یہ بھی ہے اور میں کل اسران آباد پورا دن میں گمتا رہا میں نے اپنے دو ویل آگے ایک تو میں نے ڈی چوک سے کیا فیض آباد سے مختلف جگو سے اچھا میں رات کو دس بجے گیا پہلے دس ساڑے دس گیارہ بجے میں گیا تو راستہ اسران آباد کے کھولے ہوئے تھے میں ڈی چوک بڑی آسانی سے پہنچا وہاں میں جب پہنچا تو وہاں پر میں نے ایک فقط گاڑی دیکھی ایک رینجرز کی گاڑی تھی دو تین اس میں رینجرز والے تھے اور چند سپائی تھے پولیس کے تقریباً تین چار پانچ کے قریب وہاں کھڑے تھے باقیوں کو ریسٹ بھی آ گیا ہوگا ریسٹ نہیں جب ایکشن کا ٹائم آئے گا تو اس وقت میں بعد میں رات کو تین بجے فیضاباد سے آیا فیضاباد میں یہی پوزیشن تھی گاڑیاں آ جا رہی تھی وہ راستے بند نہیں تھے راستے کھولے ہوئے تھے لین کھولی ہوئے تھے لین کھولی لیکن جو حکمت ایملی سٹیٹیجی تبدیل ہوئی نا پاکستان تحریک انصاف کی اس سے یکمت پرشان ضرور ہے کہ یار یہ کیا ہوا کہ ہم نے تو تیاری چوبیس نمبر کے لیے کی ہوئی تھی اب تو یہ بہت لمبا محمدات چلنے والا ہے کہ یہ اب اپنی چوبیس کا تاریخ دیکھ حسنے ہیں تو چوبیس وہ تو تاثر اب بلکل ڈیفرنٹ ہوگا رائش صاحب میں ذرا آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اس وقت جو سب سے زیادہ خبریں اس وقت ریپورٹ ہو رہی ہیں ایک تو یہ کہ اسلامباد میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کومبنگ آپریشن ہوگا ہے اور دھائی سو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں وہ گرفتار کر لے گئے اب دھائی سو ہوں گے پھر دو ہزار ہوں گے پھر دھائی ہزار ہوں گے حکومت کے لیے بھی ایک بڑی چیلنجنگ سیچویشن ہے کہ ان کو ڈیٹین کر لیا اب ان کو رکھنا کہا ہے ان کے کھانے پینے کا بندو بس ان کو کہاں عدالتوں میں کب پیش کرنا ہے کتنی دیر کے لیے رکھنا ہے ان لوگوں کو اور کتنے لوگوں کو رکھ لینا ہے لوگ اگر اس سے بڑی تعداد میں آتے ہیں وزید آتے ہیں پھر ایک ریلی پہنچتی ہے پھر دوسری پہنچتی ہے اور خیبر پختونخواہ کا کافلہ آتا ہے تو ایک بڑی چیلنجنگ سیچویشن تو حکومت کے لیے ہے ساتھ ہی جو ہے سیول ایویشن آتھارٹی اس کو جو ہے وہ وضاحتیں جاری کرنی پڑ رہی ہیں کہ پروازیں جو ہے وہ حسب معمول جاری رہیں گی حالانکہ جو ائرپورٹ جانے اور آنے کے راستے ہیں وہاں پر بڑے شدید مسائل کا سامنے لوگوں کو ہسپٹلز مہنچنے میں مسائل کا سامنے پھر انتظامیاں جو ہے مختلف علاقوں میں پتا چل رہا ہے کہ جناب یہاں خندق کھو دی جا رہی ہے یہاں پر بلاسٹنگ کر کے جالی لینڈ سلائیڈ کی جا رہی ہے یہ اب سوشل میڈیا کے اوپر یہ تمام چیزیں موجود ہیں اور مین سٹری میڈیا کنفرم کر رہا ہے مین سٹری میڈیا بھی اب یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ خندقیں جو ہے وہ کھو دی گئی ہیں مری کا خیبر پختون خواہ سے جو راستہ مری کی طرف داخل ہوتا ہے گلیات کی طرف داخل ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ خندقیں اس میں کھو دی گئی ہیں کشمیر سے آنے والا راستہ جو ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ حکمت عملی فائنل تو کر لی وہ آناؤنس کر دی لیکن یہ وہ حکمت عملی احتجاج کی جو وقت کزرنے کے ساتھ ساتھ وہ شیپ اپ بھی کریں گے اور کرتے رہیں گے رابطے جو ہیں وہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان نہیں ٹوٹے ڈینڈ لوک موجود ہے مطالبہ پاکستان تحریک انصاف نے ابھی اپگریٹ کر لیا ہے کہ اگر اس احتجاج کو کال آف کروانا ہے عمران خان رہا ہوں گے عمران خان باہر آئیں گے عمران خان ہی اس احتجاج کو کال آف کریں گے جو حکومت کے لیے ایک ڈونز ڈے سینیریو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کا باہر آنے کا مطلب حکومت جو ہے اس کو شاید اس کی تاب نہیں لاسکے سکت نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ پھر سہا جا سکے وزارت داخلہ نے جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ سیکیورٹی خدشات والے علاقوں میں موبائل ڈیٹا وائی فائی سروس کی بندش کا تعیون کیا جائے گا ساتھ یہ بھی خبر آتی ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ چوبیس نومبر کے احتجاج میں شریک نہیں ہوں گی اس کے علاوہ اس قسم کی مزید اور کوئی اناؤنسمنٹ نہیں آئی تو یہ سچویشن ہے اس وقت چوبیس نومبر کی صبح وفاقی دارالحکومت اسلامباد شہر اقتدار میں کہ جو سوال جس کی تیاری تھی وہ سوال اب تبدیل ہو گیا ہے حکومت اب کتنا اس کو لنگر آن تحریک انصاف کے لیے تو ظاہر ہے کہ وہ ابھی تو باری نہیں نکلے تو جو باہر نہیں نکلے تو وہ تو پہ اپنے گھروں میں موجود ہیں ان کو تو کسی سچویشن کا سامزہ نہیں ہے چیلنج تو حکومت کے لیے جو اس وقت پوری انتظامیہ سٹیٹ مشینری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ٹرک کنٹینر ٹرولر رکھ کر سڑک پر بیٹھیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ اب تحریک انصاف والے آئیں گے اب تحریک انصاف والے کب آئیں گے تو ایک عجیب و غریب رسم کا سینریو جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہے اس وڈیو کو میں یہاں پر روکتا ہوں اگلی وڈیو میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس وقت بین الاقوامی میڈیا پاکستان کی کیا منظر کرشی کر رہا ہے اور کتنا بڑا نقصان جو ہے وہ موجودہ حکومت کا اس احتجاج کی وجہ سے ہو رہا ہے اور پاکستان کا ہونے جا رہا ہے بات کریں گے انشاءاللہ اس میں اب تک کے لیتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ